لعاب اپنا لگا کر سرکارے دو عالم نے ایڑی پر لعاب اپنا لگا کر سرور عالم نے ایڑی پر ہمیشہ کے لیے بخشی شفا سیدی کے اکبر کو بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا سیدی کے اکبر کو سفارش خضر کی کر دے کبھی دربار احمد میں سفارش خضر کی کر دے کبھی سرکار عالم میں پیام اتنا تو دے دینا سبا سیدی کے اکبر کو پیام اتنا تو دے دینا سبا سیدی کے اکبر کو اے کرتا یاد قرآن میں خدا سیدی کے اکبر کو اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اور حضور پاک صاحب اللہ علاق احمد مجتبہ مکین گمبد خضرہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیعہ دودو سلام اور بارگاہ صدیقیت میں تائیدار صداقت کی پاکیزہ بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کرنے کے بعد قابل اعترام حضرات سامین اوزام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں رزیزوں آج بائیس جماع دیو سانی چودہ سو بیالیس ہجری جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام میں ایک عامیت کا حامل دن ہے کہ بائیس جماع دیو سانی سن تیرہ ہجری کو آقا نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا رفیق مصطفی یار مصطفی غار مصطفی اور مزار مصطفی حضرت سیدنا صدیقی اقبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وسال پر ملالوہ تھا آج سے تقریباً ایک ہزار چار سو انتیس سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وسال پر ملال ہے اور آج آپ کا یوم وسال ہونے کے لحاظ سے آج آپ کا عرص مبارک ہے اور آج کی ہماری جمعہ المبارک کی یہ پاکیزہ نشست تائیدار اس طاقت کے ذکر خیر کے ساتھ جو منصوب ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر سے ہم سب کو برکات نصیب فرمائے آپ کے وسال مبارک کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم آئی رات کو ایک محفل مبارک کا اتمام کریں گے اس میں کریں گے آج جمعہ المبارک کے اس پاکیزہ ماحول میں میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کو شائع کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شانِ صدیقِ اکبر بازبانِ علی المرتضی شیرِ خدا یعنی کہ مولاِ کائنات علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنابِ تائیدارِ صداقت حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کیا فضائل منع کے بیان فرمائے ہیں اور وہ واقعات جو حقیقت پر مبنی ہیں وہ اپنی قوم کو سنا کر ان کو حقیقت کا راستہ دیکھا کر بارگاہِ صدیقیت میں بھی اور بارگاہِ حیدرِ قرار میں بھی محبت کا پیغام دیا جائے ویسے تو بے شمار مناقب حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اللہ تعالی نے قرآنِ فاغ میں بھی اور آقاِ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیثِ مبارکہ میں بھی اور مولا کائنات علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ قرام نے اپنے اپنے فرامین میں بیان فرمائے ہیں لیکن چونکہ یہ جمعہ المبارک کا مقتصر سا وقت ہوتا ہے اس لئے میں دو آیاتِ بیانات اور تقریباً پانچ چھے آدیثِ مبارکہ اور دو چار اقوال مولا کائنات کے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے مقصر سا وقت میں گفتگو ختم کروں گا تمام بزرگوں اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی تمام تر توجہ میری طرح رکھیں گے تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے کہ مولا کائنات علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان کتنا قریبی اور گہرہ مبت کا پیغام اور تعلق تھا اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے میں نے سورہ الزمر سے ایک آیتِ قریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک ہے سورہ الزمر ہے اللہ کا کلام ہے اللہ فرماتا ہے واللذی بے شک وہ ذات جاہا جو آئی بس صد کے سچائی کے ساتھ بے شک وہ ذات جو سچ لے کر آئی وصدقہ بھی اور جس نے آ کر اس سچ کی تصدیق کی اولائے کا یہی ہیں وہ لوگ ہوم المتقون جو حقیقت میں اللہ تعالی سے درنے والے ہیں تقوی والے ہیں پریزگاری والے ہیں پارسائی والے ہیں اور اللہ تعالی کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے ہیں اس آیتِ قریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولا کائنات علی المتزاد شہرِ خدا رضی اللہ تعالی نے میں آپ کے سامنے آج کے اس جمہت المبارک کے خطبے میں جو بھی اقوال بیان کر رہا ہوں ان تمام کا تعلق ڈائریکٹ مولا کائنات کے ساتھ ہے قرآن پاک کی تفضیر بھی آپ نے کی ہے اور سرکار کی آدیس آپ نے بیان فرمائی ہے جو جن کے راوی مولا کائنات ہیں اور اس کے بعد جو ان کے اپنے ذاتی اقوال ہیں جنابِ سیدن حسدیقہ قبر کے بارے میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس آیتِ قریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولا کائنات علی المتزاد شہرِ خدا رضی اللہ تعالی نوع فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاعَا بِسْصِدْقِ هُوَ مُحَمَّدٌ بے شک وہ ذات جو سچ لے کر آئی اس آیت میں اس ذات سے مراد ذاتِ محمد ہے وَصَدَّقَ بِهِ عَبُو بَقْرِنَ السِّدِّقِ رضی اللہ تعالی نو اور جس نے اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کیا اس کا نام بقر صدیق ہے کہہ دیں سارے سبحان اللہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی وہ کون ہے وہ جنابِ نبی آخر زمان حضرتِ محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی ہے اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کو اپنے سینے میں بسایا اس ذات کا نام جنابِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اس حدیثِ پاک کو روایت کرنے والے ابنِ آساقر ہیں جنہیں نے تاریخِ دمشق میں صفحہ نمہ 222 پر اس روایت کو نقل فرمایا اور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی آپ نے تاریخ الخلافاء کے اندر صفحہ نمبر یا وہ انچاس پر اس روایت کو بیان فرمایا کہ مولاِ کائنات نے فرمایا کہ اس آیتِ قریمہ میں سچ لے کر آنے والی ذات سے مراد نبی آخر زمان کی ذات ہے اور اس سچ کی تصدیق کرنے والی ذات سے مراد حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ برسرِ ممبر علال اعلان جمعت کے خطبات میں اور اپنے دیگر خطبات میں ممبر پر بیٹھ کر حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور خالی ذکر ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ کو صدیق کے ٹائٹل کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے جنابِ حضرتِ عبو یایہ رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء کا حوالہ ہے امام جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو گن کر نہیں بتا سکتا کہ میں نے کتنی بار مولئے کائنات کی زبان سے یہ کلمات برسرِ ممبر سنے کہ مولئے کائنات کا حق کرتے تھے بے یک اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ابو بغر کا نام صدیق جاری کیا ہے یہ بات کوئی عام انسان نہیں کر رہا یہ وہ ذات بات کر رہی ہے جس ذات کو دنیا بابِ مدینہ و علم کی نام سے جانا کرتی ہے جو حیدرِ قرار ہے جو شہرِ خدا ہے جو اللہ رب العالمین کی خاص نگاہ کے پروردہ ہیں وہ فرماتے ہیں لوگو میں برسرِ ممبر تم کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے پیارے مابو محمد کی زبان پر جس کا نام صدیق جاری کیا ہے اس کا نام بغر صدیق ہی ہے اور اس روایت کو بھی امام جلال الدین سیوتی اللہ رحمہ آپ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل فرمایا حکیم بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہو سنا یعنی کہ مولا کائنات قسم اٹھا کر بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کو روایت کرنے والے حکیم بن سعد ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ مولا کائنات قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے انزل اللہ تعالی اسمہ ابی بکر من السمایہ صدیق لوگو ابو بغر کا نام جو صدیق ہے نا وہ اللہ تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا ہے ابو بغر کو دنیا جو صدیق کہتی ہے وہ دنیا کا دیا ہوا نام نہیں ہے بلکہ وہ نام ایسا نام ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے آقا انحمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راہی کی رات جب مقام زید ملوا پر پہنچے نا تو اللہ تعالی کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل رات کے مختصر سے وقت میں تم نے مجھ کو چوتن تب کوئی سہر کرا دی گئے اور میں مقام دنا تک پہنچ گیا اب میں لوڑ کر واپس اپنی امت کے پاس جا رہا ہوں اے جبرائیل اس سارے سفر کا کون تصدیق کرے گا کون مانے گا تو عید جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور مانے یا نہ مانے آپ کا صاحب ابو بکر سب سے پہلے مانے گا سب سے پہلے جو مانے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا تو عزی اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں انزل اللہ تعالی اسم ابی بکر من السماعِ الصدیق کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے آسمان سے بیجا ہے ابو بکر کا نام جو ابو بکر صدیق ہے یہ آسمانی نام ہے یہ زمینی نام ہے ہی نہیں ہے اللہ نے آسمان سے ابو بکر کے لیے صدیق کا نام نازل فرمایا ہے ایک تو یہ آیتِ قریمہ ہے سورہ الزمر سے دوسری آیتِ قریمہ کا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیچ گتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوے تبوک کے لیے صحابہ اکرام کو آمادک گیا اور کہا کہ ہم نے گزوے تبوک پر یا وہ رومیوں کے اس بہت پڑے لشکل کے ساتھ جنگ کا نکلی جانا ہے تیاری کر لو تو اس وقت فصلیں پاک چکی تھی گرمی کا موسم تھا اور تقیباً ناؤ سو کلی میٹر کا راستہ مدینہ سے تھا ایک طویل دشوار غزار راستہ گرمی کا موسم ہے فصلیں پاک چکی ہیں تو سرکار نے گزوے کا اعلان کا دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے تو اس وقت لوگوں نے ذرا پسو پیش کیا لوگوں نے ایراز کیا بانے بنانے شنو کا دیے جو لوگ یعنی کہ منافقین تھے اور جن کے ابھی سینوں میں اسلام راستہ نہیں ہوا تھا وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سفر ہمارے پاس سامان جنگ بھی تھوڑا ہے فصلیں پاک چکی ہیں گرمی کا موسم ہے اتنا لمبا سفر ہم کیسے کریں گے اور جو منافقین تھے نا وہ مسلمانوں کے اندر چیمگوئیاں کرتے ہوئے سرگوشیاں کرتے ہوئے بغاوت کا پیغام پھیلا رہتے اور کہہ رہتے کہ مسلمانوں اگر تم جاؤ گے تو مارے جاؤ گے اتنا لمبا سفر تم سے نہیں ہو پائے گا وہاں پہنچ دے پہنچ دے تمہاری لاشیں گر جائے گی لہٰذا بہتر ہے تم نہ جاؤ جب مسلمانوں کے جذبات تھوڑے کمزور ہوئے نا تو اللہ رب العالمین کی غیرت کو جوش آ گیا اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اللہ فرماتا ہے اللہ تنسرو ہو اصل کلماتے اللہ تنسرو ہو لیکن وہاں پر نون کو یعنی کہ ان کو معذو کر کے اللہ میں جو وہ کنورٹ کیا گیا قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ جو وہ الفاظ ہیں وہ جو ہیں اللہ تنسرو ہو فقد ناصرہ اللہ از آخرجہ اللذین قافر ثانی سنین از ہوما فی الغار از یقولو لے صاحبہ لا تہزن ان اللہ مانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے میرے معبوب کی مدد نہ کی یعنی کہ اے لوگو میرا معبوب تم کو غزوے کے لیے بولا رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بولا رہا ہے اور تم بانے بنا رہے ہو اگر تم نے میرے معبوب کی مدد نہ کی مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا معبوب بے آسرا ہو جائے گا میرا معبوب گر جائے گا اور میرا معبوب ہار مالے گا کہا نا نا فقد ناصرہ اللہ ہو تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب میرے محبوب کو کافروں نے مکہ سے نکالا تھا سانیہ سنین تو وہ دو میں دوسرا تھا یعنی ایک جناب عبقر صدیق ہے اور ایک ہمارے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں سانیہ سنین اور وہ دونوں گار میں ہیں گار سور میں تو جب عبقر صدیق نے تھوڑا نیچے ہو کر دیکھا نا تو کافروں کے پاؤں گار سور کے سامنے آپ کو دیکھائی دیئے مطلب یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ دروازے پہ پہنچ چکا جب دشمن کو جناب عبقر صدیق نے دیکھا نا اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی کہ ہم کو مجھ کو مار دیں گے ان کو پرواہ تھی تو ذات مصطفیٰ کی پرواہ تھی بارگاہ مصطفیٰ کی پرواہ تھی اور وہ ڈر گئے کہ اگر کافروں نے نیچے دیکھا تو وہ ہم کو پا لیں گے اور جناب نبی آخر زمان کو تکلیف پہنچائیں گے تو جب آپ پرشان ہوئے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا محبوب اپنے صاحب سے کہہ دے اپنے صحابی سے کہہ دے لا تحضن پرشان ہو ان اللہ مانا کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے ہم خود نہیں نکلے ہیں بلکہ اللہ کا عمر ہوا ہے اللہ کا حکم ہوا ہے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور جب سرکار گھر سے نکلے تھے تو حال کیا تھا کافروں کے جوان ننگی تلواریں سعودھ کر میرے محبوب کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہیں محاصرہ کیا ہوا ہے کہ آج جب فجر کے وقت نکلیں گے تو ہم رات و رات ان کا کام تمام کر دیں گے ادھر کافروں نے تدبیر کی کہ انہوں نے سرکار کو مارنا چاہا ادھر رب زلجلال کی تدبیر بھی دیکھیں اللہ نے کہا محبوب بیشک ہمارا حکم جو ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے آج ہم تم کو حکم دیتے ہیں محبوب آئے مکہ چھوڑ دے چل آئے مدینے کی طرف جا مدینے والے اپنے دل کو فرشیرہ بنا کر سراپہ انتظار ہیں محبوب مکہ کو چھوڑ دے مدینے کی طرف آ جا اب سرکار نے باہر دیکھا تو دیکھا کہ کافر ہیں نمگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے سورہ یاسین کی چند آیات کو تلاوت کیا زمین سے مٹھی بار مٹی لی اور اس پر پھون کر پھینکا اللہ تعالیٰ نے وہ کنکرے ہارے کافر کے آنکھوں میں ڈالے اور وہ کافر بظاہر آنکھوں کو کھول کر دیکھ رہے تھے لیکن اللہ نے ان کے آنکھوں کے لیے پردے جاری فرما دیئے پردے ڈال دیئے اور وہ نہ دیکھ سکے کہ اللہ کا محبوب وہاں سے گزر کر جب وہ نکل گیا سرکار نے مولے کائنات کو اپنے بسر پر لٹایا کہا علی ہمارے پاس لوگ کی ہمانتے ہیں یہ ہمانتے ہیں واپس لئے اٹھا کر کہا تم بھی مدینہ جانا اور آرام سے سو جاؤ کوئی بندہ تمہارا بال بھی بیکن ہی کر پائے گا بعد میں مولے کائنات سے سوال کیا گیا اے علی بتاؤ تو سہی کیا ساری زندگی میں کبھی تم نے آرام کی نیند بھی پائی ہے کہا ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی ہے جب میں نے آرام اور سکون کے ساتھ سو کر نیند کی ہے کہا کون سی کہا وہ رات جس رات میں آمنہ کا لال مکہ کو چھوڑکا مدینہ گیا تھا اور اللہ کے محبوب نے مجھ کو کہا تھا علی سو جا آج کی رات تیرا کوئی بال بھی کہنے کا سکتا ہر رات سوتا تھا در ہوتا تھا کہیں ملک الموت نہ آ جائے کہیں یہ نہ آ جائے کہیں وہ نہ آ جائے کہا آج دشمنت کو تدور کی بات ہے آج کی سرات ملک و ملک الموت کا بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا علی سو جا آج کی رات تجھ کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا مولے کائنات سو گئے سرکار نگل گئے وہاں سے نگل کر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق سرکار پہنچے تفسیر ابنیہ ساکر اٹھا کر دیکھیں حضرت امام حسن اسری آپ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں آپ جب وہاں سے نگلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا انتستس حیبا اليوم آبا بکرن اے میرے محبوب آج کے اس مشکل دن کے وقت آج کے اس مشکل مرے لے کے وقت تمہارا اگر کوئی رفیق بن سکتا ہے ابو کافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہی بن سکتا ہے محبوب میرے ابو بکر کو ساتھ لے لو سرکار نے ان کو ساتھ لیا گارے سور کے طرف نکل گئے اور جب وہاں پہنچے تو پیچھے کافر بھی آگئے ابو جال نے کہا ایک سو سرک اونٹ ایک سرک اونٹ ایسا سمجھے کہ آج کی مصر ڈیز ہے ایک سو سرک اونٹ بتاور انام لالہ دیا گیا کہ جو ابو بکر و محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا ایک سو اونٹ کا انام پائے گا بہت سے لوگ پیچھے آئے سوراکہ بن مالک کا انام بھی آتا ہے جس نے ایک بار سرکار کو دیکھ لیا پالیک وہ جا رہے ہیں جب وہ نزدیک پہنچا اللہ کے عمر سے سرکار نے فرمایا اے زمین اس کے گوڑے کو پگڑ لے اس کا گوڑا چاروں ٹھانگیں زمین میں دنس گیا وہ ڈر گیا اس کیا ہو گیا وہ کہتا ہے محمد اس گوڑے کو ماف کر دو مجھے ماف کر دو میں واپس چلا جاؤں گا میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا سرکار کو اللہ نے رحمت بنا کر بیجا آپ رحیم اور قریم ہیں آپ کو رحم آ گیا آپ نے دعا فرمائی گوڑا صحیح سلامہ دوبارہ بائی نکل آیا جب بائی نکلا شیطان نے دل میں وسط وسط ڈالا کہا کہ ایک سو سرک اونٹ کی بات ہے اگر محمد کو یا اوبگر کو میں لے جاؤں گا واپس تو مجھ کو ایک سو اونٹ ملیں گے دوبارہ شیطانی وسط کے مطابق حملہ کیا جب دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے عمر سے دوبارہ اس کا گوڑا زمین میں دنس کیا دوبارہ چھوڑا کیا جب تیسری بار اس کا گوڑا دنسا اس نے قسم اٹھائی کہا اے میرے پیارے محمد میں جان رہے ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہو آپ اللہ کے رسول ہو زمین آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے اور تیر بار زمین نے مجھے پکڑا آپ مجھے معافقہ دیں میں واپس چلا جاؤں گا اور میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ میں نے کہے آپ اس طرف نہیں گئے ہیں اور میں نے بہت دور تا دیکھا آپ ادھر نہیں ہیں سرکار نے فرمایا جو ہمارا ہو جاتا ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہم تو سچائی کے پہ امبر ہیں ہم تو سچائی کے امام ہیں جو ہمارا ہوتا ہے وہ پھر جھوٹ نہیں بولتا آپ نے فرمایا جا ہم نے تم کو معاف بھی کیا اور ساتھ ساتھ تم کو بشارت دیتے ہیں اے سراکہ بن مالک جب ایران فتح ہوگا تو اس وقت کے جو شائع ایران کے ہاتھ کے سونے کے کنگن ہوں گے میں دیکھ رہا ہوں وہ کنگن تمہارے ہاتھ تمہیں آئیں گے اب وہ بندہ جو آج اپنے ہاتھ خالی گھر سے بھاگ رہا ہے اپنے ہاتھ خالی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے اسباب چھوڑ کر اپنا سابقو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے وہ اپنے اس دشمن کو ایسا پیغام میں محبت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسا سمجھیں کہ آج کا امریکہ ہے اور وہ کہے کہ تُو مجھ کو مارنے آیا ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں تُو آنے والے وقت میں امریکہ کا صدر بن جائے گا وہ اپنا پندہ ہنسے گا خود تو اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اور ملک امریکہ کا صدر بنایا جا رہا ہے سرکار نے کہا اوہ سرکا تُو ہم کو پکڑنے کے لیے آیا ہے جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کس طرح ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں پھر وہ وقت آیا جناب فاروق عاظم کا زمانہ تھا جب ایران فتح ہوا مالِ غنیمت کے امبار لگ گئے اور جب مالِ غنیمت کٹھا گیا گیا سامنے وہ سونے کے کنگل دکھائی دیئے آپ نے پیغام دیا کہا جاؤ سرکا اپنے مالک کو بلا کر لیاؤ سرکا کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی بڑاپا آ گیا تھا ان کو ان کے بیٹے تھام کر جب فاروق عاظم کی بارگاہ میں لے کر آئے کہا سرکا اپنے بازو اوپر کر لے جب بازو اوپر گئے وہ سونے کے کنگن ان بازو میں ڈاکل ڈالے گئے اور جناب فاروق عاظم کی آنکھوں میں آنس ہوئے اور رو کر کہتے ہیں اے سرکا جا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جا سرکار کی طربت مبارک پر کھڑا ہو کر کہتے اے آمنہ کلال اس دن جو آپ نے مجھ کو بشارت سنائی تھی آج آپ کا غلام عمر فاروق اس کو پورا کر چکا ہے وہ اللہ تعالی نے آپ کو عزاستہ فرمایا تو اللہ تعالی نے اس آیت قریمہ میں فرمایا اے لوگوں اگر تم نے میرے معبوب کی مدد نہ کی مد یہ سمجھنا کہ میرا معبوب بے آسرا ہے وہ خدا جس نے گارے سور میں بھی اپنے معبوب اکیلا نہیں چھوڑا اور وہ خدا جس نے غزوہ بدر میں تم تین سو تیرہ مسلمانوں کو بہو سے کافروں کے مقابلے میں آسمانی لشکر بیج کر فتح تا فرمائی وہ غزوہ تبوغ میں بھی اپنے معبوب کی ضرور مدد فرمائے گا اگر تم جاؤ گے اپنا مقدس سمار ہوگے اگر نہیں جاؤ گے اپنے پہو پہ خود گلاری مار ہوگے بغت والے ہو تم کو میرا معبوب بلا رہا ہے مقدر والے ہو کہ تم کو میرا معبوب پیغام جہاں دے رہا ہے لہٰذا نکلو تو اس آیت قریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولا قائلات علی و متضاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں صاحب کنزل عمال نے جب وہ کنزل عمال کی جلد نمبر بارہ سفر نمبر پانچ سو پندر پر اس روایت کو نکل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مولا قائلات نے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقی سب لوگ کی مضمت کی ہے لیکن ایک عبقر صدیق ہے جس کے اللہ نے اس آیت میں تعریف فرمائی ہے اس آیت میں جس کے اگر تعریف کی گئی ہے تو وہ تعریف جناب عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی کی گئی ہے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان صدیق اکبر بازبان مولا قائنات علی رمتزار رضی اللہ تعالیٰ یہ دو آیتیں بینات ابھی اور بھی آیتیں بینات ہیں اس موضوع سے جو تعلق رکھتی ہیں کہ جن آیات کے تفسیر کرتے ہوئے مولا قائنات نے شان صدیقیت کو بیان فرمایا لیکن وقت تھوڑا ہے اس لئے ہم آگے چلتے ہیں آگے چند ایک آدیس مبارکہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں ویسے تو قطبِ آدیس میں تین سو سولہ ایسی آدیس مبارکہ موجود ہیں جن میں ڈائریکٹ مولا قائنات نے اور دیگر صحابہ کرام نے جائے وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کو بیان فرمایا تین سو سولہ آدیس جن میں فردن مفردن جنابِ صدیقہ قبر کی تعریف کی گئی ہے آپ کے محاصن آپ کے مناقب آپ کی صحت اور آپ کی قدار کو بیان ہی اگیا لیکن مولا قائنات علی المتزای شریف خدا آپ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا چیل قدمی کے لئے جب ہم واپس مدینے لوڈ رہے تھے نا تو جنابِ صدیقہ اکبر اور فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو ہم کو ڈونٹے ڈونٹے وہ بھی باہر آ رہے تھے یعنی صحابہ کو گھر چہچین آرام اور سکون نہیں ملاتا کہ سرکار مدینے میں نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں تو جنابِ شیخینِ قریمین ڈونٹے ڈونٹے جب وہ مدینے سے باہر نکلے آگے سے سرکار اور مولا قائنات آ رہے ہیں اچانک جب شیخین سامنے آئے تو مولا قائنات فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھ کو مخاطب کیا اور اللہ کے محبوب نے کہا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اے علی میں تم کو بتاتا ہوں یہ جو دونوں آرے ہیں مزرگ آگے سے یعنی عبقر اور عمر کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا ہازانِ سیدہ کہا جنت میں تمام بوڑوں کے سردار عبقر اور عمر فاروق ہوں گے جنت میں تمام بوڑوں کے سردار عبقر اور عمر فاروق ہوں گے فرمایا منا الاولینہ والاقرین مجھ سے پہلے جتنے بوڑے گزرے ہیں نیک اور سال جنتی لوگ اور مجھ سے بعد کیامہ تک جتنے بھی بوڑے جائیں گے فرمایا سارے کے سارے بوڑوں کے سردار عبقر اور عمر ہوں گے اللہ نبی جینہ والمرسلین ہاں نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر یعنی نبیوں اور رسولوں کو علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور سالے بزرگ عزرے ہیں فرمایا تمام بزرگوں کے تاجدار اور سردار کا نام عبقر ہے عمر فاروق ہے لا تخبرو ہما یا علی علی ان کو بتانا نہیں ہے یعنی یہ بات ابھی بتانے والی نہیں ہے یہ راز راز رکھنا یہ راز میں تم کو بتا رہا ہوں اے علی عبقر کی تعریف یہ ہے عمر کا مقام یہ ہے کہ یہ دونوں بابیں دنیا پر چلتے پھرتے جنت میں تمام بوڑوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بوڑا جائے گئی نہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں ہی سرکار کی جو فطرت میں مزا تھا ایک ہوتا ہے مزاق ایک ہوتا ہے مزا مزا ہوتا ہے یعنی کہ دل لگی کرنا مزا ہوتا ہے اگلے بندے کے انسلٹ کرنا کسی کی بیزتی کرنا یعنی کہ اپنی خوشتہ بھی کے لیے کسی کی یعنی کہ انسلٹ کرنا اس کو مزاق بولا جاتا ہے اور مزاق کو منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ یس خرق قوم من قوم ہے کہ کوئی قوم کس دوسری قوم کا مزاق نہ کیا کرے مزا ہی ہوتا ہے دل لگی کرنا پیار کرنا محبت کرنا ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں یہ بوڑی تھی کہتی ہے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت تعا فرمائے سرکار نے فرمایا کوئی بوڑی جنت میں نہیں جائے گی جب سرکار نے کہا ہے کوئی بوڑی جنت نہیں جائے گی وہ خاتون سرکار کی ویڈے میں بیٹھ کر رونے شنو کر گیا وہ کہتی ہے یا رسول اللہ پھر ہمارے اسلام لانے کا کیا مطلب ہے پھر ہمارے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اگر ہم نے جنت نہیں جانا پھر ہم مسلمان کیوں ہیں تو سرکار مذکرائے سرکار نے کہا تم دنیا میں بوڑی ہو جب تم جنت جانے لگو گی اللہ تعالیٰ تم کو جوان کر دے گا جنت میں سارے ہی جوان جائیں گے تو اس حدیث پاک کیا مطلب ہے مفسرین فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے مرتے وقت جو لوگ بوڑے ہوں گے مرتے وقت جو لوگ بوڑے ہوں گے وہ بندے جب جنت جانے لگیں گے وہاں تو جوان ہو کر جائیں گے لیکن حالت موت جن کی موت بڑاپے میں ہوگی ان تمام لوگوں کے امام او بکر عمر فاروق بنا دی جائیں گے فرمایا اے علی لا تخبر اما ان کو نہ بتانا اس حدیث پاک کو امام ترمزی نے جامع ترمزی نقل فرمایا اس کے بعد امام ابو جالا المسلی نے مسلم دے ابو جالا میں حدیث پاک کو میں حوال اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ یہ موضوع ایک حساس موضوع ہے لوگوں کے دلوں میں یہ نفتیں ڈالی جاتی ہیں کہ مولا کائنات اور صحابہ قرام کے درمیان منافرت تھی دشمنی تھی اور ان کے درمیان محبت نہیں تھی اگر محبت نہ ہوتی تو مولا کائنات ایسے مناقب نہ بیان فرماتے ان کے درمیان پیار تھا وہ آپس میں بہت رحیم تھے قریم تھے پیار کرنے والے تھے اشدہ والا کفار جبکہ کافروں کے مقابلے میں اور کافروں کے معاملے میں وہ بہت سخت دل تھے کہا ایمان والے وہ صحابہ قرام آپس میں دوست دوست تھے تو اس حدیث پاک کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر اور عمر تمام جب وہ اولین و آخرین کے بوڑے بزرگوں کے اماموں کے جنت میں اس حدیث پاک کو امام ترمی نقل فرمایا ابو جالہ نے مصنع ابو جالہ میں نقل فرمایا اور حیرت ابو بکر عبداللہ بن ابی شہبہ نے مصنع ابن ابی شہبہ کے انتصال اس حدیث پاک کو نقل فرمایا گیا اس کے بعد آگے حدیث پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اقرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دعائیہ کا علمات اپنی زبان سے نکال لے اس حدیث پاک کے راوی بھی مولئے کائنات ہیں حضرت علیہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے زوہ جنی بنتہو جس نے اپنے بیٹی کے ساتھ میری شادی کا دی یعنی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ مولئے کا حضرت آقا غریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عقد نکا ہوا تھا حضرت خدیث القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال پر ملال ہوا اور جتنا عرصہ حضرت خدیث زندہ رہیں بیس سال تک یعنی سرکار کے عمر مبارک پچیس سال تھی اور خدیث القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر چالیس سال تھی جب یہ نکا ہوا تھا اور جب حضرت خدیث القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے عمر ساٹھ سال تھی جبکہ آقا غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک پہلیس سال تھی یعنی بیس سال یہ شادی چلی تھی پہلی اور جب آپ کے انتقال ہوا اس کے بعد آپ نے دوسری شادی حیات سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ کی تھی اور وہ بوڑی خاتون تھی جنہیں سرکار کی شادی کی اور وہ بھی تمام اہل ایمان کی ماں ہیں لیکن اس جہو اغت کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی ہو عمر سے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک جب وہ سبز رنگ کا کپڑا جب وہ جبریل ایمین کو دے کر بیجا سرکار کی بارگاہ میں کپڑا آیا گیا جب کپڑے کو کھولا گیا تو اس کپڑے میں تصویر تھی اور وہ تصویر تھی ام المومنین حد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے کہا اے میرے پیارے محبوب اس بچی کو یا اس لڑکی کو اس خاتون کو ہم نے آپ کے لئے زوجیت کے لئے پسند فرمایا ہم نے ان کا نکاح آپ سے آسمانوں پہ کر دیا محبوب آپ اپنا نکاح زمین پر ان سے کر لیں یہ یعنی کہ جبریل ایمین پیغام لے کر آئے تو سرکار نے جب یہ بات جائے ابو بکر صدیق کے سامنے کہی اللہ کا پیغام ہے کہ عائشہ سے میں نکاح کروں تو آپ مسکرانے شروع کر دیے اور آپ کی آنکھوں سے محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ آنس ہوا کے کہا یا رسول اللہ کیا مجھ ابو بکر کو یہ نسبت حاصل ہوگی کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی یا رسول اللہ اس سعادت پر تو ساری دنیا اور دنیا کی ساری نمتیں قربان کی جا سکتی ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں اپنی بیٹی کے نکاح کر دیتا ہوں اور جب نکاح ہوا تھا اس وقت امیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر نو سال تھی لیکن تیرہ سال کی عمر میں آپ کی نو سال کی عمر تھی جب آپ کا نکاح کیا گئے تھا سرکار کے ساتھ تو سرکار ماتے ہیں رحم اللہ و باب آخرین